آپ کو لیے جلتے ہیں عیسیٰ خیل جہاں پر وزرعظم عمران خان عیسیٰ خیل کی ایڈڈ کالج کے طلبہ سے خطاب کر رہے ہیں مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس دو وجہ سے ایک کہ میں میاں والی میں ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن دوسری خوشی ہو اس لیے کہ میں چوبی سال پہلے خٹک کا علاقہ اس سارے علاقے میں میں پھرتا رہا ہوں اور مجھے پوری طرح احساس اس چیز کا احساس رہتا تھا کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس سارے علاقے کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ تھا سب سے زیادہ وہ پانی کا تھا تو آج جو انشاءاللہ یہ سواتین عرب روپے کی ہم نے جو سکیم انانس کی ہے جس میں سے سوائے دو یونین کاؤنسل کے سوائے دو یونین کاؤنسل ساری اس علاقے کی یونین کاؤنسل کو انشاءاللہ پانی ملے گا میں جب بھی اس سارے علاقے میں جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح اس طرح مجھے اتنی کتاب مل جاتی تھی درخواستوں کی زیادہ تر درخواستیں پانی کی ہوتی تھی اور اس کے بعد تھانے کی کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی جی تھانے میں مخالف نے غلط کیس کر دیا ایک وہ ہوتی تھی اور پھر سکولوں کی اور اس علاقے میں مسئلہ بہت بڑا تھا کہ لڑکیوں کے سکول میں ٹیچرز ہی نہیں تھی اور کیوں کہ ہماری بچیوں کے سکولوں میں ٹیچرز ہی نہیں تھی نہ یہاں نرس ملتی تھی عیسیٰ خیل تحصیل میں نہ لیڈی ڈاکٹرز ملتی تھی نہ ٹیچرز ملتی تھی تو یہ تیسرا مسئلہ تھا اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو میں یہ جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی یہ انشاءاللہ پوری کروڑا تو پہلی تو آج اب یہ سکیم شروع ہو جائے گی پانے کی میں نے پوری کمیشنر صاحب آنے اور ڈپٹی کمیشنر اور میں بڑے زبردست مجھے خوشی ہوئی یہاں دیکھ کے کہ آپ کے جو ڈپٹی کمیشنر بھی اس میں بھی جذبہ جنون نظر آیا اور کمیشنر صاحبہ آپ نے بھی پوری پریزنٹیشن لی اور انشاءاللہ یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تو وہ حال ہو جائے گا باقی مسئلہ کہ لڑکیوں کے سکولوں کے اندر تیچرز کدھر سے آئیں گی اس کا بھی اسپان بزدار کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ہم یہ پلان کر رہے ہیں چیف سیکٹری بھی یہاں ہیں ہم پلان کر رہے ہیں کہ کیسے اب ہم نے بچیوں کے سکولوں میں تیچرز بھی لے کی آنی ہے اور ہسپتال بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہسپتال ادھر کیسے ہم نے اس علاقے میں جو لوگوں کو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے اب میں آپ کو صرف اسپان بزدار کی ایک بات بتا دوں کہ میرے پہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے اسپان بزدار کو کیوں چیف پنسٹر بنائے کیوں کہ میں نے یہ میاں والی کے علاقے میں لوگوں کے حالات دیکھے تھے میرا یہ امان تھا کہ جب تک کسی کو سمجھ نہ ہو کہ ہماری طرح کے یہ پاسپاندھا علاقے میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں جب تک ان کو احساس نہ ہو وہ کیسے ان کی مدد کریں گے جن لوگوں نے لہور میں بڑے بڑے محلوں میں رہ کے چیف پنسٹر بن جائیں اور چیکا بھی لندن میں جا کے کروائیں بچے ان کے لندن میں ہو ان کو کیسے حساس ہوگا کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں کیونکہ اس وقت پنجاب کا جو سب سے پاسپاندھا ظلہ ہے وہ ڈی جی خان کا جو ظلہ ہے میاں والی سے بھی پیچھے ہیں وہ مسئلے ان کے میاں والی کے لوگوں کی طرح کے ہیں وہاں بھی پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ادھر بھی ان کی بچیوں کے لئے تعلیم نہیں ہے ادھر بھی وہ اگر انہیں کوئی کام کوئی بھی تھوڑی سی سائب حیثیت بن جاتا ہے تو اس کو بچوں کو اسلام آباد یا لاہور میں جانا پڑتا تعلیم کے لئے بلکل ادھر جو آج میاں والی ہماری ظلے کے اندر مسئلے ہیں وہی ڈی جی خان میں ہے وہی بکھر میں ہے وہی تونسہ میں ہے وہی ڈی آئی خان میں ہے تو قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر اب سارا پیسہ خرچ کریں ہیں دو تین شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کرتی ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں جو میں پہلے دن سے جب سے اقتدار ملے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک موڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے کئی اصول بنائے تھے انہوں نے ایک اصول یہ تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں اور جو عربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہہ جی میں تو قانون کے اوپر ہوں مجھے تو پوچھو ہی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر قانون توڑے گی اس کو سزا دی جائے گی اس کو کہتے ہیں قانون کی بالا دستی میاں والی میں مجھے یاد ہے یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے وہ ظلم کیا کرتے تھے کیسز کر دیتے تھے غریبوں پہ کمزور بچارے جیلوں میں فسے ہوتے تھے جو مجھے درخواستیں کیا آتی تھی کہ عام آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا کسی کے اوپر کسی کے اوپر بندوق رکھوا کے جیل میں ڈلوا دیا تھانے میں ڈلوا دیا کسی کو مار پڑھوائی گا اس کے اوپر وہ منشیات رکھتے ہی تو بچارے کمزور لوگ یہاں ڈرتے تھے تو مجھے یاد ہے میں جب یہاں سیاست شروع کی تو سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے دھڑے ہیں آپ ان کو کیسے شکست دیں گے یہ صرف یہی نہیں کہ یہ تھانے کے اوپر ان کا کنٹرول تھا یہ بڑے بڑے طاقتور گھنڈوں کو کنٹرول کرتے تھے جن سے لوگوں کو مارے پڑھواتے تھے تو قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے اور انشاءاللہ میاں والی میں میں آئی جی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے مسلسل نظر رکھنی ہے اس پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے تھانوں کے اوپر وہ جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے کہا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی برکت ہی نہیں آتی اس معاشرے میں جدر ظلموں یہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ کیوں وہاں خوشحال ہیں میں ان ملکوں میں گیا ہوں سکینڈنیویا ڈینمارک سویڈن نوروی آپ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا انسانیت کا اور انصاف کا نظام جن دو ان دو چیزوں کے اوپر انسانیت اور انصاف کی بنیاد تھی جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہم نے انشاءاللہ اس زلے سے شروع کرنا ہے کیونکہ دیہات اصل میں دیہاتوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کو یہ جو تھانے کچیری کی سیاستی یہ کیا تھی تھانے کچیری اور پٹواری کی سیاستی کہ ان سرکاری سرکار کے لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر ایک خوف تاریخ کیا جائے تاکہ وہ ووٹ دیں انہی بڑے بڑے لوگوں کو میں یہ چاہتا ہوں آپ ازاد ہوں ایک ازاد قوم بنے کسی کا آپ کو خوف نہ ہو جو جرم کرے اس کو سزا ملے چاہے وہ طاقتورا ہے چاہے وہ کمزور ہو اور جو محنت کرے اس کو اس محنت کا پھل ملے ہمارا انشاءاللہ یہ جو کوشش ہے پوری اس پاکستان کے لیے لیکن یہ کمزور علاقے جس میں میاں والی اور ڈی جی خان جو چیف منسٹر کا ذل ہے جو پیچھے رہ چکے ہیں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اس کے آگے اور بھی یہ جو راجنپور وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے وہاں بھی برا حال ہے میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے ان علاقوں پر اٹھائیں ان کی مدد کریں ان کے سکول ٹھیک کریں وہاں ہسپتال ٹھیک کریں اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر نہیں آتے یہاں اب وہاں سے کہیں جی ڈاکٹر میاں والی میں ہسپتالوں میں جائیں وہ آتے نہیں ہیں اب میں نے ان کو کہا ہم نے نیا ایک سسٹم بنانا ہے کہ یہاں کے ہسپتال خود اشتہارات دے کے اپنے ڈاکٹرز کو بھرتی کریں بجائے یہ کہ وہ انتظار کریں کہ پنجاب سے آئیں گے جس طرح یہاں یہ سارا اوپر خٹک بیلٹ پہ بچیوں کے سکول میں ٹیچرز ہی نہیں تھی لیکن دوسری طرف کرک میں سارے سکولوں میں ٹیچرز تھی تو کیوں نہیں یہاں سے ادھر کرک سے ٹیچرز لے لیں لیکن سسٹم ایسے بنا ہوا تھا کہ نہیں جی وہ لہور سے فیصلہ ہونا ہے کہ ٹیچر آئے گی یا نہیں آئے گی تو ایک نیا نظام لے کے آئیں گے تاکہ ایسے علاقوں کے اندر ہمارے سکولوں میں ٹیچرز بھی ہوں ہسپتالوں میں ڈاکٹرز بھی ہوں اور ہماری جو پولیس ہوں وہ کمزور کی حفاظت کریں پانی کا یہ شروعات ہیں انشاءاللہ سارے علاقے کے اندر یہ پانی کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے اس لیے کہ وہ بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی اس کے بعد یہ جو کیڈٹ کالج بنا ہے اس کو ہم نے اب یہ ببلی خان کہہ رہے تھے کہ اس کو اپگریڈ کریں اس کو پوری ہم اس کو فنڈنگ کریں گے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے علاقے کے لوگوں کے لیے کالٹی ایڈوکیشن ملے کیونکہ جب آپ کو سکول آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب اس کے بعد میں جا رہا ہوں نمل نمل ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کی یونیورسٹی ہے تو یہاں سے جو لوگوں کو جانا پڑتا تھا لاہور اور تعلیم لینے کے لیے اگر آپ یونیورسٹی ایڈوکیشن اب آپ کے اپنے ظلے میں وہ یونیورسٹی یونیورسٹی نہیں وہ نولیج سٹی بن رہی ہے وہ پورا شہر بن رہا ہے اس میں مختلف قسم کے کی سکولز بنیں گے مثلا پہلی دفعہ اگریکلچر کے اوپر ریسرچ کی جائے گی تاکہ یہاں یہاں لوگ زمین کے اوپر گزارا کرتے ہیں اگریکلچر پر گزارا کرتے ہیں کیسے آپ کی مدد کی جائے کہ آپ کی آپ کی پیداوار بڑے نئی ٹیکنیکس بیج ڈیولپ کیے جائے ہیں وہ سارا اس ذلے میں بیٹھ کے ہوگا وہ بلکہ آپ کے نمل یونیورسٹی صرف یا میاں والی کے نہیں مدد کرے گی وہ سارا آپ پاکستان کے لیے اب انشاءاللہ ریسرچ کرے گی مدد کرے گی کیونکہ قوم میں تو صرف آگے بڑھتی تعلیم کی وجہ سے ہیں جس کو کہتے ہیں نولیج اکانومی ہم اپنی کپاس بیچیں کپڑا بیچیں اس سے قوم نہیں آگے بڑھتی امیر نہیں ہوتی امیر ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں نولیج اکانومی جیسے کہتے ہیں لوگوں کو عالی تعلیم دیتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس سے قوم اوپر جاتی ہے اور یہاں کے جو ابھی اپنے نمل یونیورسٹی میں دیکھا یہاں میاں والی کے بچے جو نمل یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اس کی ڈگری بریڈفرڈ یونیورسٹی کی انگلنڈ کی ڈگری ہے یہاں سے بیٹھ کے بچوں نے فرسٹ ڈیویجنز لی ہیں بریڈفرڈ یونیورسٹی کی سوچ رہی ہیں کتنا ٹیلنٹ ہے اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے تو میں آپ سے آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میاں والی کے لوگوں نے جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ ہیں جب لوگ جب لوگ جب لوگ کہتے تھے کہ کھلاڑی کیسے پولٹکس کرے گا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کو پہلی سیٹ ملی تو وہ ادھر عیسیٰ خیل کے لوگوں نے مجھے وہ پہلی سیٹ دلوائے اور انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا یہ زیادہ دور وہ وقت نہیں پہلے تو کہتے تھے پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ میاں والی میں کیسے جیتے گئے بڑے بڑے دھڑوں کو کیسے ہرائے گا پھر میاں والی سے پہلی سیٹ ملی پھر سارے مزاق اڑاتے تھے کہ یہ پرانی دو پارٹیز ہیں ان کو کیسے ہرائے گا پھر جب جب ہم جیتے انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں نیا پاکستان کیسے بنائے گا یہ سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ